جیب صاحب جی ایک تو یہ کہ اگر بیٹھ کے بیٹھ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ٹانگیں سیدھی کر کے پڑھنا یہ عدب کے خلاف لکھا ہے گناہ تو نہیں ہے کہ ہر بے عدب بھی گناہ نہیں ہوتی لیکن بہتر ہے کہ ٹانگیں سمیٹ کے پڑھے اگر تھک جائیں تو تھوڑے دیر ٹہل لیں پھر بیٹھ کر ٹانگیں سمیٹ کے پڑھیں یہ عدب رہترام ہے اور ایک آدمی کا فطرہ کوئی کہہ رہا ہے ڈیڑھ سو ہیں کوئی ایک سو ستر بھی کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایک سو ستر دے دیں ویسے ڈیڑھ سو بھی دے دیں گے تو انشاءاللہ چل جائے گا کافی ہے ویسے اصل اصول اس کا یہ ہے آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے ڈھائی کلو آٹے کی قیمت ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا ہے یہ حساب کر لیں تو زیادہ آپ کے لئے اچھا رہے گا دو سال سے زکاة باقی تھی سب سے پہلے تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی اور اب اگر آپ کے پاس یکمش پیسہ ہے تو ویٹ نہ کریں ایک دن کا بھی فوری طور پر ادا کریں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ادا ضرور کر دیں